کنیا راشی مہتپون فل انتی ویمان سمبان کے درشتی کون سے ہم کیا ہیں وہ صرف ہم ہی جانتے ہیں لوگ تو ہمارے بارے میں صرف اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک اتھارت سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ لائن کہیں ہیں میں نے جو دو آپ کے بیچ میں بتائی ہیں اس لئے آپ صرف اس بات پر فوکس کریے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ اس بات پر فوکس مد کریے کہ لوگ کو کیا اندازہ لگائیں گے لوگوں کا تو کام ہے اندازہ لگانا لوگوں کا تو کام ہے شام کو بیٹھ کر کے یہ پلیننگ کرنا کہ کس پرکار سے اس وقتی کو روکا جا سکے اس لئے اپنی محنت اپنا وشواس اپنا بودھے کے سطر اپنا من اپنی بدھی کو کاغر کر کے رکھئے یہ میں آپ کو شت پرتیشت کہنا چاہتا ہوں اس لئے کہا جاتا ہے کہ بھروسہ چتنا قیمتی ہوتا ہے نا مطروں دھوکہ اتنا ہی مہنگا پڑتا ہے ہو جاتا ہے اگر میں صحیح نہیں کہہ رہا تو آپ مجھے غلط ثابت کریے بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے لوگ آنکھ بند کر کے بڑی بڑی ڈیل کر لیتے ہیں کروڑوں کے ڈیل کر دیتے ہیں اور صرف اپنی جوان پر کر دیتے ہیں اور جب دھوکہ ملتا ہے تو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے پھر کہتے ہیں رہے یار نہیں کرنا چاہیے تھا بہت بڑا نقصان ہو گیا یہ بھی ایک مہتپون بات ہے اس کو بھی آپ کو سمجھ کے چلنا پڑے گا آپ بھروسہ کر رہے ہیں کریے کس کے اوپر کر رہے ہیں کس وشے کو لے کے کر رہے ہیں کن حالاتوں میں کر رہے ہیں کیا پرستتیاں بنی ہوئی ہیں اس کے انوصار آپ کا بھروسہ کرنے کی پرکرتی میں بدلاؤ ہونا بہت ضروری ہے آپ بزنس یہ ڈیل کر رہے ہیں بہت بڑی ڈیل کر رہے ہیں اور آپ بھروسہ پہ کر رہے ہیں تو میں اس میں آپ کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کروں گا میں بولوں گا آپ بہت بڑی مرختہ کر رہے ہیں جی ہاں دوستو یہ ہے جو کنیا راشی کا ورش فل آپ کو بتائے گا کہ آپ کے کون اپنے ہیں کون پرائے ہیں یہ راشی فل آپ کو بتائے گا کہ آپ کی انتی کا مارک کیسے برہے گا دوہجار تئیس میں یہ ورش فل آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جیون کے اندر گرہوں کی چال آگامی بارہ مہینے میں مان سمبان کے درشتی کون سے کیسی رہے گی جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھے نمبر لکھا ہے جنم کنڈلی میں یعنی کہ یہ کنیا راشی ہے اور اس راشی کے سوامی دیوتا ہوتے ہیں بدھگر ہے بدھ نے اب آپ کی راشی کی جمعیداری لے لی آپ کی انتی کی آپ کے مان سمبان کی آپ کے پریم کی آپ کے یش کی یہ سبھی چیزوں کی جو جمعیداری ہے وہ سیدھے سیدھے کس کے پاس آگئی وہ آگئی آپ کے بدھ کے پاس میں اور جو یہ آپ اسطحان دیکھ رہے ہیں یعنی کہ جہاں چھے نمبر لکھا ہے اس اسطحان کو پرثم بھاو بولتے ہیں اور پرثم بھاو جوتیس کے اندر بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے اس اسطحان سے آپ کا سواست دیکھا جاتا ہے اس اسطحان سے آپ کے آئیو دیکھی جاتی ہے اس اسطحان سے آپ کے گن اور آگن دیکھے جاتے ہیں اس اسطحان سے آپ کے آکرتی دیکھی جاتی ہے آپ کا سکھ دکھ دیکھا جاتا ہے اس اسطحان سے آپ کا پرارمبک جیون دیکھا جاتا ہے اس اسطحان سے آپ کے راجے میں پد پرتشتہ اور پریم کی بھاونا دیکھی جاتی ہے یہ جو بارہ الگ الگ کھانے بنے ہوئے ہیں یہ بارہ الگ الگ پرکار کا فل دیتے ہیں اور ان میں جو بھی راشی آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں جو نمبرنگ اس میں لکھی ہوئی ہے وہ گھومتی رہتی ہیں اسی انسار ہر کسی کے لیے دپارٹمنٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو یہاں آپ کا انتی مان سمان کا دپارٹمنٹ کس کے پاس آ گیا بدھ کے پاس کہوں گے چھے نمبر کی راشی اس میں لکھی ہوئی ہے میں جو تیس سکھاتا ہوں تو اس لئے میرا کام ہے تھوڑا سا چیزوں کو ڈیپ لی سمجھانے کا آپ کا ودایت تو بنتا ہے کہ آپ بھی ویڈیو کو پورا سنیں میری آواز میری باتوں سے اگر کنونس ہوں تو اور بھی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہو سکتا آپ کے مادیم سے ان کا بھلا ہو جائے جنوری کے مہینے میں بدھ اگر ہے آپ کو کیسا مان سمبان دیں گے اب یہ سن لے کے لئے تیار ہو جائیے تو میں بلکل بے ججا کو کر کے اکدم نی سنکوچ باپ سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں پورے آتم بل کے ساتھ میں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لئے بہت اچھا یوگ ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بلکل بھی چندہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو تمام باتیں میں نے ابھی پرثم باپ سے سنبان دید بتائی ہیں ان میں بڑھ اتری ہوگی یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے کاریوں کی گتی بنے گی اور آپ کی چنچلتا آپ کا ویوہار آپ کے لائزننگ ان سب ہی چیزوں سے آپ کو جبردست لاو پرابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو سگے سمبندیوں کا مطروں کا خاص لوگوں کا سب کا اچھا کاسا سائیوگ پرابت ہوگا یہ میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یعنی کہ آپ کی استطیع اچھی ہے جنوری کے مہینے میں سال کی شروعات میں اچھی ہے فروری کے مہینے میں یہ ہے گھرہ استطیع آپ کی داؤٹ بہت اچھی رہنے والی ہے اور اس کا بھی کارن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فروری کے مہینے میں سویم آپ کی راشی کے سوامی بدھی کے گھر پہ رہیں گے آپ کو بدھی سے مان سم مان ملے گا آپ کی بدھی سے آپ کے دھن سے راج شکتی کی پرابتی ہوگی آپ کو اتم بدھیا کا سخ پرابت ہوگا اور آپ کے جیون میں کوئی وشیش نئی حل چل شب روپ میں یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اور اس کا جو کال کھن رہے گا وہ ہے ساتھ فروری سے اور ستائیس فروری تک یہ بیس دن آپ کے لیے بہت ہی اتم مجھے دکھائی پڑتے ہیں اس کے بعد ستائیس فروری سے لے کر کے اور سولہ مارچ تک اور پھر سولہ مارچ سے لے کے اکتیس مارچ تک یعنی کی ستائیس فروری سے اکتیس مارچ آپ کو سائیم دہرے شانتی کے ساتھ نکالنا ہے آپ کو کسی سے بے وجہ علجنا نہیں ہے آپ کو اپنے چہرے پہ ایک پیاری سے اسمائل رکھنی ہے آپ کو بہت ملنسار سبحاب کے ساتھ کام کرنا ہے اور کسی کی بھی بات کو آپ کو دل سے نہیں لگا رہا ہے اس ٹائم پیڈیڈ میں لوگ آپ سے علجنے کی کوشش کریں گے اس لئے آپ کو آپ کی انتی بادیت ہو سکتی ہے یعنی آپ نے کوئی بھی غلط سٹیپ اٹھایا تو آپ اکتیس دسمبر تک پھر شانت رہیے آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ میں وشیش روپ سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپریل کا مہینہ آپ کے لیے میہ کا مہینہ اور سات جون تک یہ جو دو مہینے رہیں گے یہ آپ کے لیے چنوٹی پون ہے ان سات جون تک آپ کو کافی چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں لوگ گپت شترو آپ کے پیچھے لگ سکتے ہیں ایسی آپ کی یہ گرہ گتی یہاں پر اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب اس کا کارن یہ ہے کہ اپریل میں می میں ان دو مہینوں میں جو آپ کے بودھ گرہ ہیں وہ سم راشی کے اندر میش راشی میں رہیں گے جہاں آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں اس کنڈلی میں ون نمبر لکھا ہوا ہے اسٹم بھاب ہے وہ اس گھر میں آپ کی راشی کا مان سمبان کا سومی چلا جائے گا یعنی کہ سواست پیڑا رہے گی اور گپت روپ سے چندہیں بڑھیں گے اور آپ کی انتی کا فلو رکے گا آپ کے کاریوے میں رکاوٹے آئیں گے اس لئے میں نے آپ کو وشیش روپ سے کہا ہے کہ یہ ساتھ جون تک بھی تو دیکھا جائے تو شروعات آپ کی اچھی ہو رہی ہے شروعات میں بھی آپ کا ستائیس فروری تک کا سمیں اچھا ہے اس کے بعد اتار چڑھا دکھائی دیتے ہیں مارچ اپریل میں اور ساتھ جون تک ساتھ جون کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کلیئر کا ٹاپ کا راستہ بن جائے گا ایک دم کلیئر سڑک آپ کو مل جائے گی اور آپ بڑی آئے سموتھ ففت گیئر آپ کی گاڑی میں لگے گا اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے کچھ جب اچھا ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے حلچل ہوتی ہے اور وہ حلچل کئی بار ایسا ہوتی ہے کہ جس میں تپشیہ زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے فریفل ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لئے اتنے شب گھٹنا کرم بن جاتے ہیں کہ پہلے پتہ چلی جاتا ہے کہ اچھا ہونا ہی ہونا ہے اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ پریسان ہوتے ہیں پھر ایک دم سے اچھا تو یہاں پر بدھ گرہ سات جون دو ہجار تئیس میں جیسے ہی برشب راشی پر آئیں گے آپ کے بھاگے کے گھر پر آئیں گے آپ کے جہاں پر لکھا ہے دو نمبر یعنی کہ وہ نائن تھاؤز ہے بھاگے کا اس گھر میں آئیں گے اپنے مطر کی راشی میں آئیں گے یہاں آتے ہی ان کو طاقت مل جائے گی یہاں آتے ہی ان کو بل مل جائے گا اور پھر سات جون دو ہجار تئیس سے لے کر کے چوبیس جون دو ہجار تئیس تک یہ اسی گھر میں رہیں گے بہت اچھا ہے پھر ایک بار آپ کو نئے مقام ملیں گے پھر آپ کے کارے کی صدیوں کی بھاگے کا سائیوگ ملے گا بھاگے کی مادیم سے آپ کا کام بنے گا اس ٹائم پیرڈ میں اور چوبیس جون تو ابھی اسے ڈائری میں نوٹ کرلو میری جب بھی ویڈیو دیکھنے بیٹھو ورش فل کی دیکھنے بیٹھو دوستو تو آپ ڈائری اور پین جرو لے کے بیٹھنا کیونکہ اس میں مین مین ڈیٹ ساپ لکھ لینا یا آپ کے لئے بہت کام آنے والی ہیں چوبیس جون کو آپ کے لئے ایک مال یہ بھتر نام کا مہا پرش راجوگ بنے گا اور آٹھ جولائی تک چلے گا لگ بگ چودہ پندرہ دن اب چوبیس جون کو کہا جائیں گے بدھ جہاں تین نمبر لکھا ہے آپ کے کرم بھاپ پر آ جائیں گے بہت سندر یوگ ہے اور ان کا کیندری پر بھاپ سویم آپ کے مان سمان پر پڑے گا آپ کا کلیر کٹ کام ہوگا آپ کی جوم میں انتی ہوگی آپ کو جوم میں پروموشن کے یوگ بنیں گے آپ کی کارے کی صدی ہوگی منی وانچت اچھاؤں کی پورتی ہوگی یہاں آٹھ جولائی تک بدھ گرہ بہت ہی اتم شریڑنی کا فعل آپ کو دیں گے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد آٹھ جولائی سے لے کے پچیس جولائی تک آپ کی جو کارے کی گتی ہے وہ تھوڑی نارمل ہو جائے گی پھر پچیس جولائی سے لے کر کے اور تیس آگست تک ایسے سمجھ لیجے تیس جولائی سے جو گرہوں کا پرباب آپ کے لئے رہے گا پھر اس میں آگست بھی کاؤنٹ ہو جائے گا ستمبر بھی کاؤنٹ ہو جائے گا اور ایک اکٹوبر تک پھر یہ سمیں تھوڑا سا شانتی سے نکالنا ہے خرچی رہا بھی رہے گا اور اس میں آپ کے پیچھے گپت شترو یا ایک گپت روپ سے چندائیں رہنا ٹینسن رہنا خرچے زیادہ ہونا ایسا یوگ بن جائے گا ایک اکٹوبر سے پھر پریستیتیوں میں صدار بننا چالو ہوگا اور ایک بار پنہ بھدر رام کا مہا پرشاہ جوگ بنے گا اس تاریخ کو بھی لکھ لیجے اور یہ اٹھارہ اکٹوبر تک چلے گا اٹھارہ دن کا سمیں بہت اچھا ہے and then اٹھارہ اکٹوبر سے لے کر کے پھر آپ کے لئے چھے نومبر تک کا سمیں بہت اچھا ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس میں بھی آپ کو بہت اچھے انتی کے مارک بنیں گے کارے صدی ہوگی چھے نومبر سے لے کر کے اور تیرہ دسمبر دو جار بائیس تیئیس تک یہ سمیں تھوڑا مدھیم گتی سے کام کرے گا اور پھر ایئر اینڈ آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا تیرہ دسمبر کے بعد دو جائے اس میں جاتا ہوا سال آپ کو بہت شب وشیج اچھا فل دیتا ہوا جائے گا یہ میں آپ سے اپنی ویڈیو کے مادیم سے کہنا چاہوں گا تو دوستو یہ ہے یہاں پر کنیا راشی کا فل اگر آپ بھی اپنی کنڈی بنوانا دکھوانا پوجہ پاٹھی عرط لینا چاہتے ہیں تو ہمیں سمپر کر سکتے ہیں اور ہست لکھت وارشک راشی فل بنوانے کے لئے بھی اب یہ آپ سے ارادت چاہوں گا نمشکار بہت بہت دھنیواد